خانیوال کے علاقہ تلمبہ کا قلعہ ایک تاریخی سنہری دور کی یاد دلاتا ہے جب یہ علاقہ راجہ مہراجوں کا تخت ہوا کرتا تھا قلعے میں مہراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے دور میں بارہ دری تعمیر کروائی جہاں وہ اپنا دربار لگاتا تھا مگر محکمہ آثار قدیمہ کی ادم توجہی کے باعث اب اس تاریخی قلعہ کی باقیات صرف چار دیواری کی شکل میں موجود ہیں خانیوال کی تحصیل میاچنو کے علاقہ تلمبہ میں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہندوستان پر سترہ حملے کرنے والے بت شکن محمود غزنوی اور محمد بن قاسم نے کبھی پڑاؤں ڈالا تھا یہ کھنڈرات کبھی وہ قلعہ تھا جسے سولوی صدی میں شیرشاہ سوری نے آٹھ ایکڑ رگبہ پر تعمیر کروایا تھا اس کے آٹھ برجوں سے اس کا دفاع ہوتا تھا 28 فٹ بلند فصیل مسلمانوں کی شان و شوکت کی گواہی دیا کرتی تھی لیکن یہ تاریخی قلعہ کبزہ مافیا سے اپنا دفاع نہ کر سکا اور محکمہ آثار قدیمہ کی نائحلی کے باعث تقریباً مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا اب یہاں دکانیں بن چکی ہیں ٹاؤن کمیٹی کا دفتر بھی کھل چکا ہے سکول، پارک، مسجد اور پریس کلپ کی امارت بھی ہے نہیں رہا تو شیر شاہ سوری کے دور کا بنا تاریخی قلعہ نہ رہا